جو ناکامی تھی وہ اے پی سی کی ذائق کی گئی تھی اس میں بہت ساری پارٹی ہیں تو میری اپوزیشن سے بھی ہوگی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں آئندر کے لیے بھی ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا آپ کا وابستگی جو ہے نا صرف اس فلور پہ نہیں ہے اور ہمیں الفاظ کا جیسے چناؤ کی بات ہے نا تو جیسے اب تھوڑی دیر پہلے حالانکہ سنہ صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو کہ شاید ذہن و گمہ میں نے نہیں تھی لیکن انہوں نے نے کہا جی نمبر بڑھانے کی بات تو یہ کبھی کبھی باتیں جذبات میں نکل آتی ہیں شاید ان کا موقف کچھ اور ہوگا لیکن زبان کی لفاظی کبھی کبھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی پھر جو بھی ذہن میں آتا ہے آدمی بول جاتا ہے تو یہ سوار بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اس کو ایک بڑے کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ یس کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے ہم اس پہ سٹانس بھی لیتے ہیں اسے بات بھی کہتے ہیں لیکن سیاسی امور پہ اگر اے پی سی پہ کوئی بات ہو رہی ہو تو بڑی مشکل پڑ جائے گی کیونکہ ہمارے پاس ایک اتحادی بیٹھے ہوئے تو اس پہ اگر میں کوئی مزید اس پہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ زمرخ خان اور عزر خان بات کرنا شروع کر دیں گے آپ میں سے شاید کوئی زیادہ اے پی سی پہ بات کرنا شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سنا اور اختر حسین صاحب بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایک سٹانس پہ بات کریں تو لہٰذا یعنی کہ آج اگر کوئی یہ بول دے کہ اے پی سی کے اندر جو نہیں آیا وہ پاکستان کا غدار ہے تو یقینی طور پہ سنا صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور ہم بھی اس پہ یہ بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہیں تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کو سمیٹنا چاہئے چیزوں کو تھوڑا بہتر انداز میں آج بلوشتان پورا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آج ہم بلوشتان کا مستقبل کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اب میمبرز کا ڈے ہے وہ باقی آج بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ میمبرز اپنے سارے مطالبات اپنی چیزیں اپنے حلقے اپنے مسائل ہماری غلط پولیسیاں ہمارا اچھا بجٹ نہیں اچھا بجٹ اس پہ ہم آگر آج پورا دن گزارتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن اسی دوران میں نے دیکھا ہم کبھی ایک فورم پہ جا رہے تھے پھر کبھی کسی اور فورم پہ جا رہے ہیں تو میری ابھی بھی ریکویسٹ ہوگی چونکہ آج ہم نے کٹ پوشن بھی پیش کرنے ہیں پھر ہمارے ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹس بھی آئیں گے اور بہت سارے میمبرز نے اپنی باتیں بھی کرنی ہیں جن میں خواتین بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف اگر لی جائے جائے جان صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس زیر والی گولی کو شہد لگانے کی کوشش کی اس کا مطلب ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گئے اور یہ جو بدبودار چیز ہے یہ اسمبلی میں آج تک ہم نے نہیں کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیڈر کو آپ کے لیڈر کو بار بار سیلیکٹیٹ کہا گیا لیکن سپیکر صاحب نے سیلیکٹیٹ کا لفظ یا سمبلی میں بند گیا اب وہ پورے اپی سی کو بدبودار کہہ رہے ہیں اب تو مصلاح اور بھی بڑھ گیا ہے صرف حضر رامان نہیں بلکہ اس اپی سی بھی جتنی بھی لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بدبودار ہیں تو اس سے بری بات اور کچھ نہیں ہے بجائے اس کے کہ اس کو جسٹیفائے کیا جاتا جس طرح باقی ساتھیوں نے ٹریری بینچز سے اس کے متعلق کہا کہ یہ غلط ہوا صحیح نہیں ہوا ناجائز ہوا اور پھر کس کے زمان سے ہوا کوئی ہی اس نو بڑی سٹنگ ان دے آفیسرز گیلری اور اس کے بعد ہی اسے ٹویٹ کر رہا ہے ایک ہوتے بات فلور پہ ممبرز کرتے ہیں ایک ہوتے ایک انجان شخصیت ایک بلیک شیپ جنہوں نے انہوں نے ان کو پارٹی میں ڈالا ہوا ہے وہ اگر ہمیں گالیاں دے اور وہ کس کپیسٹی میں گالیاں دیتے ہیں وہ اسمبلی کا ممبر ہے اس پارلیمنٹ کا ممبر ہے ہمارے ساتھیوں کا عصہ ہے وہ کس کپیسٹی میں بول رہا ہے وہ ایک ترجمان کیا سید سے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ صرف انہوں نے نہیں کیا جانم صاحب نے اون کیا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ نے ہمیں گالی دی پوری پارٹی نے ہمیں گالی دی مجھے بولنے دے بھائی آپ نہ بولیں خدا کے لئے ہمیں اپنا موقع اور یہ اس پر آکر بھائی آپ یہ کاملی بات میں یہ خدمت کو ایک طرح طریقے سے جب سب بہت اچھا سبیتر ہے بہت اچھا بھتے ہیں نگی اس فاملے کو جس طرح انہوں نے سبب بھائیتے ہیں اگر صاحب میں میں بولتا ہوں غدار میں نا 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 بلکہ ہم اس کا سخت نوٹس دیتے ہیں جب تک اس شاوانی کے خلاف یہ ان کی باب پارٹی جو ہے وہ پراپر ایکشن نہیں لیتی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں جام صاحب نے جو شکریہ جناب سپیکر کل جب میں یہاں پر تقریر کر رہا تھا پی ایس ڈی پی سے متعلق اس وقت بھی یہ جو نوجوان جس کا نام لیا جا رہا ہے بیچہ ہے میں تو اس کا نام لینا بھی اس فلور پر مناسب نہیں سمجھتا he's no one he's nobody he doesn't deserve to be discussed his name doesn't deserve to be mentioned on this august forum یہ بلوستان کا forum جب اب میری بات سنیں دیکھیں میں نے کل نظرانداز کیا میری بات سنیں یا آغا صاحب آغا صاحب ایک منہ دے میں نے کل نظرانداز کیا کل یہاں بیٹے میری سپیچ سن کے انہیں نے جو ٹویٹ کی تھی بلوستان اسمبلی میں اپوزیشن کے راکین نے آج ایک ایر راگ علاپا کہ ہم پی ایس ڈی پی کی پوسٹ ماتم کر رہے ہیں اور حکومت کو اس کی خامیہ بتائیں گے جناب سینیٹر بلوچ یہ میرا ٹویٹ کا اکاؤنٹ وہ ہے اینڈل ہے جناب سینیٹر بلوچ مجھے بالکل لکھتا ہے جناب سینیٹر بلوچ آپ نے تو پہلے ہی دن پی ایس ڈی پی کی کتاب کی درجیاں بکار کر علم و اترام کا پوسٹ ماتم کر دیا ٹائمنگ ہے اور میں نے اس لیے درگزر کیا کہ اس طرح کے اس طرح کے بانکنے والے لسن اس طرح کے لوگ بہت ہیں میں ٹویٹر پہ بلوچستان کے سب سے زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ میرے دنیا جان میں فالوور ہیں ای ڈانٹ کیر اویزی دو ازار ڈیڈ ازار اس کے فالوورز ہیں کوئی بلوچستان حکومت نے اس کو ایک نمائندہ بنا دیا ہے اس نے میرے خلاف کیا بلوچستان میں مالیات کی صورتیال تو ویسے ہی خراب تھی اب حکومت بلوچستان بلوچستان میں اخلاقیات کی صورتیال بھی خراب کرنا چاہتی ہے اب فواد چودری ٹائپ کے لوگ پال کر لوگ پال کر لوگ پال کر اس نے پی میں آگا سردار صاحب ایک منٹ سردار صاحب ایک منٹ اس میں بس کرے نا ابھی کیا ہے سلام بلوچستان میں ختم مختص ختم کر رہا ہوں میں صرف جام صاحب سے یہ دیکھیں بلوچستان میں بلکل ہم جب یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں ہماری اور آپ کی حیثیت برابر ہے اور اس میں یہ جو درمیان کا ادارہ ہے نا ادھر کیونکہ وہ ادھر نہیں آسکتے ہیں یہاں پہ جو ہونے والی بات ہے چھاہے اس میں کبھی کبار بلکل تلخی ہوتی ہے ترشی ہوتی ہے کبھی بات جو ہے وہ پسل بلکل بزبان پہ سل جاتے ہیں وہ مہتر نہیں کرتا لیکن آپ ایک آدمی کو تنخواہ دے کے بٹاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے بدبودار اور جس میں ایم ایم اے ایپی سی کی لیڈرشپ فضل مولان فضل عامان صاحب کے ساتھ ہے ایپی سی میں این پی بھی بیٹھی ہوئی ہے میں بات یہ ہے کہ آیا یہ سلسلہ اگر آپ اس کی انکریج کرتے ہیں کہ آپ لفظوں کو توڑ مانو کس کا مطلب ہے آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں جام صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جی اس نے کیا ہے وہ بڑا انکریج کر رہے ہیں ایک منت یا تو یہ ہے کہ اگر آپ بھئی کوئی حال بتاو کیا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی فارغ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مستر سے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایسی چیز یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن جناب سپیکر جب وہ گیلری میں بیٹھ کے یا ہماری تقریریں سن کے اور یہی سے جب وہ ٹویٹ کرتا ہے وہ ٹائمنگ بھی ہے میں کیمرے سے ابھی بھی نکال کے دکھا دوں گا آپ کو میں نے کل نظر انداز کیا لیکن ایک آدمی یہاں کر چھوڑ دروازے سے یہاں بیٹھ کر پھر اس کے بعد با اخلاق اور معزز محترم اراکیم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے یہ آپ کو نوٹس لینا چاہیے یہ امیں نہیں یہ گیلریوں کے کسٹوڈین آپ ہیں بیسیت سپیکر آپ اپنی گیلری کے کسٹوڈین ہونے کے باوجود اگر اس طرح کی اس طرح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آتورٹی لوز ہوئی ہے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا آپ کی آتورٹی لوز ہوئے ہیں ٹائمنگ نکالیں کب ٹویٹ کیا تھا کس کے خلاف کیا تھا کس وقت بیٹھا ہوا تھا کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر ایسی بات ہوئی ہے آئندہ اس کی انٹری بلوچستان اسمبلی کے یادے میں بد کرتے ہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے باقی حکومت بلوچستان باقی حکومت بلوچستان کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی میں ایک سونے کا تاج رکھے اس کے سر پر ڈال دیں آپ لوگ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں کوئی اس سے اتراز نہیں آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کا دوست ہے ایک سونے کا تاج پہنائیں اس کو جنابے والی اچھی سے اور گاڑی دے دیں ہمیں اس سے سروکار نہیں تینکیو جنابے والا